بسم اللہ الرحمن الرحیم مقبوزہ کشمیر کا اور یہ بہت دیڑ سے ڈیو تھا بھارت کو بار بار کہا گیا بھارت یہ کرنے ہی رہا تھا بھارت کے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا اور بھارت کو یہ کرنا پڑا اس لیے کہ عالمی سطح کے اوپر اس کو بہت ساری فیورز چاہیے ہوتی ہیں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو بھارت اٹھاتا ہے تو پاکستان کی یہ حکومت بھارت کو بہت زیادہ بے نکاب کرتی ہے دیکھئے میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے پہلے پاکستان کی کسی بھی حکومت نے بھارت کو اتنا ٹاف ٹائم دیا نہیں تھا اب ہر فورم کے اوپر جو ہے وہ بھارت کے خلاف ڈوزیرز جاتے ہیں بھارت کے خلاف بات کی جاتی ہے جو کام صرف بھارت پاکستان کے خلاف کرتا تھا پہلی دفعہ پاکستان بھی وہ کام بھارت کے خلاف اتنے ہی زوردار طریقے سے کر رہا ہے پہلے تمام سوالات پاکستان سے پوچھے جاتے تھے اور بھارت سے پوچھنے کے لیے کوئی سوال نہیں تھا اب یہ حکومت ایسا کرتی ہے کہ بھارت کے الزامات کے جواب میں نہ صرف اپنا جواب دیتی ہے بلکہ سوالات بھی اٹھاتی ہے ان سوالات کا پھر بھارت سے جواب مانگا جاتا ہے اب بھارت جب پاکستان پر الزام لگاتا ہے تو عالمی ادارے بھارت سے پوچھتے ہیں وہ جو آپ کے خلاف ڈوزیر آیا اس کا جواب کیا ہے تو بھارت پہ پہلی مرتبہ دباؤ بہت زیادہ بڑا کہ اس کو بیند قوامی مبسرین کو مقبوضہ کشمیر میں لے جانا پڑے گا کیونکہ پاکستان نے بار بار یہ بات لکھی اور بار بار یہ بات کہی کہ بھارت انسانی حقوق کی تنظیموں کو اور عالمی مبسرین کو مقبوضہ کشمیر میں نہیں جانے دیتا وہاں جا کر حالات کا جائزہ نہیں لینے دیتا وہاں جا کر ان لوگوں سے نہیں ملنے دیتا جو دہشتگردی کا ریاستی جبر کا شکار ہوئے ہیں بھارت کے لہذا بھارت کے اوپر یہ دباؤ تھا اور یہ سوال بہت دفعہ اٹھایا گیا تو بھارت کو اب اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے جو ماہرین ہیں ان کی ٹیم کو لے جانا پڑا مقبوضہ کشمیر میں ابھی بھارت لے کر گیا اور انہوں نے آج جو ہے وہ خبریں جاری کر دی اس کے بارے میں یہ یو این نیوز یونائٹن ڈیشن نیوز کی جو خبر ہے یہاں سے اقوام متحدہ کی ساری ڈیٹیلز اور خبریں سامنے آتی رہتی ہیں تو اس میں رکھا ہے جو اقوام متحدہ کے آزاد ایکسپرٹس ہیں انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس ہیں انہوں نے دورہ کیا ہے مقبوضہ کشمیر کا اور ان کی جانب سے ایک ڈیٹیل مضمت جاری کی گئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کہا دنیا برکی اقوارات میں چھپا ہے اس کو الجزیرہ نے بڑا اچھا ریپورٹ کیا ہے یورپی اقوارات نے بہت اچھا ریپورٹ کیا ہے پاکستانی انگریزی اقوارات نے اس کو اچھا ریپورٹ کیا ہے بھارتی اقوارات جو ہے وہ اس سے بھاگ رہے ہیں ان کی ریاستی جبر کیونکہ سامنے آ رہا ہے وہ اس سے بھاگ رہے ہیں لیکن باتیں کیا ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو اقوائیوں تدہ کے انسانی حقوق کے مائرین ہیں انہوں نے بھارت کی مضمت کی ہے انہوں نے کہا کہ جمہوین کشمیر میں قوانین اور رولز کی تبدیلی پر ہم مضمت کرتے ہیں جہاں مسلمانوں سے ان کی بنیادی حقوق اور ان کی علیدہ شناخت چھینی جا رہی ہے اور ایسے قوانین بنائے گئے ہیں جنہوں نے کشمیریوں کی علیدہ شناخت کو مٹانے کی کوشش کی ہے اچھا اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا اس سے بھارت بھاگ بھی نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنے سارے ملکوں کے لوگ ہیں اور ان ملکوں کے ساتھ بھارت اپنے تعلقات خراب نہیں کر سکتا لوگ کن کن ملکوں کے ہیں یہ کوئی بیس ملک ہیں چلی، برازیل، کیوبا، فن لینڈ، فرانس، آئرلینڈ، نیدرلینڈ، پرتگال، بلجیم، سپین، سویڈن، اٹلی، بنگلہ دیش، گھانا، سینیگال، ملائشیا، تاجکستان، یورپی یونین کے مبسرین یا رمائندے الگ سے ہیں کرگستان، بلیویا اور اسٹونیا یہ وہ تمام ملک ہیں جن کے لوگ آئے تھے اور ان لوگوں نے آ کر وہاں پہ بھارت کے اندر جائزہ لیا اب بھارت نے کیا گیا بھارت نے یہ کیا کہ جب یہ ملک وہاں پہ پہنچے بیس ملکوں کے لوگ تو ان کو جب وہ مقبوضہ جمہو این کشمیر میں لے کر گئے تو وہاں مکمل لاکڈاؤن کر دی ہے جو مین بزار ہے وہاں پہ بٹگرام کے کالج میں ان کو لے کر گئے تھے اور جب بزار سے گزارا وہاں سے تو وہاں سے کچھ ایسا شوک کیا جیسے کہ سیکیورٹی ہم نے کم رکھی ہوئی ہے یا کچھ بنکرز بھی وہاں سے اٹھا کر لے گئے وہ ریپورٹ ہوا ہے محتلی وقت بارات میں کہ ان لوگوں کے آنے سے پہلے اقوام متحدہ کے جو انسانی حقوق کے ماہرین ہیں ان کے آنے سے پہلے یا آپ انہیں کہلیں کہ انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس جو ہیں ان کے آنے سے پہلے بھارتی فوج نے وہاں سے کچھ بنکرز غائب کیے پانچ بنکرز تو مین بازار سے اٹھائے تاکہ یہ فیل آئے کہ یہاں پہ کچھ بہت زیادہ سیکیورٹی کے انتظامات نہیں ہیں یا لوگوں کو انہیں انڈیپینڈنٹ چھوڑا ہوا ہے لیکن کوئی ایک دکان کوئی ایک بازار کوئی ایک کاروبار نہیں چل رہا تھا بلکہ پورا کا پورا جو ہے وہ لاکڈاؤن لگا کر رکھا ان سارے علاقوں میں دو دن تک جہاں جہاں پہ یہ لوگ گئے ہیں ان کو خاص طور پر بڑکرام کے کالج میں لے کر گئے اور کھل کر اپنی مرضی سے ان کو وزٹ نہیں کرنے دیا گیا ان کے پاس جو لسٹیں تھی ان میں یہ بتا رہا تھے یہ فلاں فلاں لوگوں کے خاندانوں سے آپ ہمیں ملائیں نہیں ملوائیا ان کے پاس لسٹیں تھی جو کشمیریوں نے ان کو دی تھی کہ فلاں فلاں لوگوں سے آپ فلاں فلاں رہنماؤں سے ملیں فلاں فلاں پولٹیکل لوگوں سے ملیں فلاں فلاں وکلا سے ملیں فلاں فلاں سیول سوسائٹی سے ملیں اور فلاں فلاں جو لوائکین ہیں شہداء کے یا جن کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں ان کے خاندانوں سے آپ ملیں تو ان کے بعد لسٹ موجود تھی ان میں سے کسی کو بھی نہیں ملنے دیا گیا الجزیرہ نے جو ریپورٹ کیا ہے اس ریپورٹ کے مطابق یہ پلانٹڈ لوگ بٹھائے گئے ہیں یعنی ایونٹ منیجمنٹ فارن انوائز وزٹ کشمیر اینڈ ایمٹ شٹ ٹاؤن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو غیر ملکی مبسرین یا انوائز ان کے نمائندگان جو وہاں آئے ہیں کشمیر کے وزٹ پہ اس دران کرفیو لگایا گیا اور یہ ایک ایونٹ منیجمنٹ تھی جیسے پورا کا پورا ایک ایونٹ بنا کے ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں وہاں پہ کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے وہ بڑا اورگنائز ہوتا ہے وہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جائیں اور اپنی مردی سے چیزوں کو دیکھ انہوں نے سارا کچھ اورگنائز کیا ہوا تھا اور وہ اس طریقے سے کیا ہوا تھا کہ کسی کو بھی ملاقات نہیں کرنے دی گئی اپنے پلانٹڈ لوگ بٹھائے گئے مہبوبہ مفتی نے الچدیرہ کو بتایا کہ یہ ایونٹ منجمنٹ تھی بی جے بی کی گورمنٹ کی جانب سے اور اس ساری ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ ایک بھونڈی کوشش ہے جو بھارت نے کی ہے بین الاقوامی مبسرین کو ماہرین کو بے وقوف بنانے کے لیے متاثرہ خاندانوں سے نہیں ملنے دیا گیا اور ان کو آنے ہی نہیں دیا گیا سامنے لوگوں کو ان کے گھروں تک محدود کر دیا گیا اور کچھ سیکیورٹی بنکرز بھی غائب کیے گئے تاکہ ان آنے والے غیر ملکیوں کو بے وقوف بنایا جا سکے شیخ شوقت حسین ہے وہاں پہ کشمیری سیاستدان اور انسانی حقوق کے لمردار اور انہوں نے کہا کہ بھارت تین سو ستر کے خاتمے کی مارکیٹنگ کر رہا ہے دنیا کے سامنے اور یہ ایک ناکام مارکیٹنگ ہے اور اس سلسلے میں بھارت مکمل طور پر ناکام رہا ہے اور یونیٹن نیشن انڈیپینڈن ایکسپرٹ جو ہیں وہ اقلیتوں کے حقوق چھین لیے گئے ہیں یہ تاثر وہاں سے لے کر نکلے ہیں کہ بھارت نے کشمیریوں سے ان کا حق چھین لیا ہے ان کی علیدہ شناخت چھین لی ہے اور ان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور جو نئے قوانین بنائے گئے ہیں وہ ظالمانہ ہیں اور جمہوریت کے خلاف ہیں بین الاقوامی قوانین کے بھی خلاف ہیں اور اقوام مستدہ کے جو اصول ہیں ان کے بھی خلاف ہیں تو اقوام مستدہ کی جانب سے اتنا کلیر بیان آنے کے بعد بھارت کے لیے مشکلات مزید بڑھ جائے گی یہ اب آسان نہیں ہوگا بھارت کے لیے کیونکہ اس کے خلاف جو کیس ہے وہ بلٹ ہوتا چلا جا رہا ہے پاکستان جو ہے آزاد کشمیر کے اندر مکمل آزادی دیتا ہے بھارت بھارت بھی آنا چاہے تو آئے دنیا بھر کے جو ملک آنا چاہے وہ آئے اور مبصرین کے ساتھ کوئی بھی آئے آ کے دیکھے گمیں لوگوں سے بات کرے لوگوں کی آج جذبات ہیں بھارت کے بارے میں کشمیر کے بارے میں پاکستان کے بارے میں لوگ کھل کر بات کرتے ہیں آزاد کشمیر میں کوئی بھی جائے اور کوئی ایونٹ منیجمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہی ملنے دیا گیا ایک بہت بڑی زیادتی ہے ایک اور چیز جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ شوپیاں کے علاقے میں گہرہ ڈالا بھارتی فوج نے اور کیونکہ فرسٹیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس قسم کی مضمت آ رہی ہے بینال قوامی سطح پر اور انہیں کئی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا اور تین نوجوانوں کو شہید کر دیا انہیں پکڑا وہاں سے اور ان کو شہید کر دیا اور بہت سارے نوجوانوں کو گرفتار کر کے لے گئے اس سکتی کو بہت زیادہ بڑھایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجاہدین نے حال ہی میں کچھ کاروائیاں کی ہیں جب میں یہ وڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت سے تقریباً بارہ گھنٹے پہلے جتنا ڈیوریشن ہے بارہ گھنٹے سے کم کے ڈیوریشن میں دو حملے ہوئے ہیں اور ان دو حملوں کے اندر کشمیر مجاہدین نے تین بھارٹی سکیورٹی فورسز کے لوگ مار دی ہیں تین لوگ مار دی ہیں اور جو دو لوگوں کو مارا ہے وہ ایک کشمیری مجاہد نے مارا ہے اور یہ نوجوان جو ہے اپنے کڑتے کے اندر گن چپا کر آیا ہے اور اس نے چار سیکنڈ میں یعنی چار سیکنڈ کا ایک فوٹیج ہے جو آپ کو ٹوٹر پہ مل جائے گا وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے اور بھارتی میڈیا کے اندر بھی یہ چل رہا ہے اس کو بھارتی میڈیا نے اور وہاں کی گورنمنٹ نے جاری کیا ہے یہ لڑکا آتا ہے اور صرف چار سیکنڈ کے اندر یوں آتا ہے دو پولیس والوں کو دو سیکیورٹی اہلکاروں کو اس نے قتل کیا اور پھر واپس چار سیکنڈ کے اندر نکل گیا بہت تیزی سے آیا اور بہت تیزی سے مار کے یہ لڑکا نکل جاتا ہے اور بھرے بازار کے اندر اس نے مارا ہے بھارتی سیکیورٹی فورسز کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا اس سے پہلے کشمیر میں نہیں کرنا پڑا ان کی لڑائی جنگلوں میں ہوتی رہی ہے ان کی لڑائی ایسی جگہوں پہ ہوتی رہی ہے جہاں پہ مضامت تھی جہاں پہ مجاہدین موجود تھے جہاں پہ مجاہدین نے ان کو ٹارگٹ کیا لیکن اس طرح سرعام بازار کے اندر مارنا یہ اپنی نویت کا ایک الگ واقعہ ہے اور بھارت کے لیے اس سے مشکلات بڑھیں گی انہوں نے خود کچھ قسم کے حالات نہیں دیکھے جس طرح کے پاکستان کو دیکھنے پڑے ہیں اب کشمیری مجاہدین یا وہاں پہ جو گروپس ہیں جو اب مسلح ہو چکے ہیں اور اپنی آزادی کی جد و جہد اب طاقت کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف سے اس قسم کا رد عمل یا اس قسم کی چیز کے بعد بھارتی فورسز کے اندر بڑی دہشت اور خوف پھیل جائے گا کیونکہ ان کو اس قسم کی ٹریننگ نہیں ہے ان کا اس طرح کا بندوبست نہیں ہے جس قسم کا پاکستان کو کرنا پڑ گیا تھا اپنے بے شمار علاقوں کے اندر جب افغانستان کے اندر سے دہشت گرد آتے تھے اور پاکستان میں اٹیک کرتے تھے جب ریاست ایک جنگ کے اندر پوری طرح سے انگیج تھی تو پاکستان کی فورسز کی تعداد بھی کم ہوتی تھی اب بھارتی فوج ہر جگہ پہ آپ کو مل جاتی ہے وہاں پہ جگہ جگہ ان کے سکیروٹی پرسنلز ہیں اور وہ بڑے ولنریبل ہیں ولنریبل مینز کے آسان ٹارگٹ ہیں سٹنگ ڈک بیٹھی ہوئی بتک اس کو کوئی بچہ بھی مار دیتا ہے تو اس طرح کی صورتحال میں جب کشمیری اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کے پاس اب ہتھیار ہیں وہ مسلح جدوجہد کرنا چاہتے ہیں اور آزادی چھین کے آصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جگہ جگہ اس طرح کے ٹارگٹ ملیں گے اور وہ ٹارگٹ اچیف کر سکتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں بھارت کے لیے بہت مشکل ہوگا انہوں نے بھون کے رکھ دیا اس نوجوان نے اور بڑی دلیری کے ساتھ آیا مارا اور چلا گیا تو اس صورتحال سے بھارت میں اب ایک بیچینی ہے ان کا میڈیا بڑا سرابہ اعتجاج ہے اور بڑا زوردار طریقے سے اس کی کوریج کر رہا ہے اور اس کے رد عمل میں انہوں نے تین نوجوانوں کو شہید کر دیا جن کا اس لڑائی سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کو ان کے گاؤں سے پکڑا اور پکڑ کے مار دیا شوپنیاں میں اور اس کے علاوہ بہت سارے نوجوانوں کو گرفتار کر کے لے گیا ہے اب وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑیں گے اور وہ لوگ جو مجاہدین کے ساتھ شامل نہیں بھی ہیں ان سے بدلہ لیں گے اس ایکٹیویٹی کا دوسری جانب جو پاکستان میں بھارتی نیرٹیف کے سپورٹرز ہیں یا آپ کہیں بھارتی نظریہ جو پاکستان کے اندر پھیلائے جاتا ہے پاکستان کی فورسز کے خلاب جو گالم گلوچ کی جاتی ہے جب یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ لرو بریو افغان کے اوپر سے نیشے تک سارا افغانستان ہی ہے اور اٹک تک کا علاقہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ سارا خیبر پکستان کا افغانستان کا حصہ ہے اور ہم سارے جو یہاں رہنے والے ہیں سب افغان لوگ ہیں تو جب اس قسم کے نعرے لگایا جاتے ہیں اور اس کے بیچے بھارت ہوتا ہے انڈی ایس ہوتی ہے اور راہ ہوتی ہے تو ان کے جو بڑے خاص ایجنٹس ہیں ان کے لیے ایک بہت بری خبر ہے منظور پشتین اور محسن داور ان دونوں کے شناختی کارڈ بلوک کر دی گئے ہیں اور انستداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت جو انہوں نے ان کو مفرور ملزمان قرار دیتے ہوئے ان کے آئی ڈی کارڈز شناختی کارڈ جو ہیں قومی شناختی کارڈ بلوک کرنے کا حکم جاری کیا ان کے شناختی کارڈ بلوک کر دی جائیں گے اور اشتیال انگیز تقاریر انہیں کی تھی ملکی سالمیت کے خلاف یہ کیس یہ ہے کہ اشتیال انگیز تقاریر اور ملکی سالمیت یہ وہ کیس ہے جو انستداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کے اندر جو ہے وہ سنا جا رہا ہے اب اس میں محسن داور اور منظور پشتین ان دونوں کے نام ہیں محسن داور اگر مفرور ہے تو تھوڑے دن پہلے تو اس نے پشاور میں جلسہ کیا وہاں پولیس موجود تھی پکڑا کیوں نہیں کبھی سوچا آپ نے یعنی نواشنی بھی تو بات کرتے ہیں کہ مفرور ہو گئے بھاگ گئے پکڑا نہیں جا رہا خود چھوڑا آپ نے خود جانے دیا آپ نے نواشنی کو بھگایا کہ اس نے وہ جواب دے نا جس نے بھگایا نواشنی کو یہاں سے اور اب جو ہے وہ دنڈوڑا پیٹ رہے ہیں کہ جناب نواشنی صاحب چلے گئے نواشنی صاحب مفرور ہیں نواشنی صاحب یہ ہیں وہ ہیں تو بھئی ان کی بیٹی یہاں پہ ہے اس پہ کیس ہے اس کو سزا ہوئی ہے پکڑ دو ان کو بھی آپ نہیں پکڑ رہے تو it's all about politics اس میں کچھ ایسا نہیں ہے اور دوسرا جو محسن داور تھوڑے دن پہلے محسن داور ممبر قومی اسمبلی اس نے پشاور میں ایک جلسہ کیا اور وہاں ٹھیک ٹھاک گالی ہیں دیداروں کو بڑا بیزت کیا ریاست پاکستان کو افغانستان کے نیرٹیب کو بھارت کے نیرٹیب کو وہاں پہ بھی اس نے بولا گرفتار نہیں کیا لیکن مفرور ہیں مزے کی بات دیکھیں آپ اور اس کے علاوہ یہ ابھی میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں بلکہ وڈیز دیکھ لیں آپ یہ جو ہمارے سرکاری ملازمین اعتجاج کر رہے تھے اسلام آباد میں جن کے اوپر شیلنگ ویلنگ ہوئی تھی شیخ رشید احمد صاحب نے کہا تھا کہ ہم اپنے شیل ٹیسٹ کر رہے تھے بعد میں ان کے مطالبات بھی مان لیے تھے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے تو یہ جو سرکاری ملازمین اعتجاج کر رہے تھے ان کے اعتجاج میں محسن داور صاحب آئے اور آکے تقریر کی اور ان کے ساتھ بیٹھے لاپتہ افراد کے لوائیگین کے ساتھ بھی آتے ہیں آکے بیٹھتے ہیں یعنی محسن داور کیسے مفرور ہو سکتا ہے وہ ہر جگہ پہ گھوم رہا ہے ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے پولیس ہر جگہ پہ موجود ہے اسلام آباد میں پشاور میں جاہاں مرضی اور آپ مفرور کر کے اس کا آئی ڈی گار بلوک کر رہے بھئی آپ گرفتار کریں کوئی ریاست یا ریاست پاکستان سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے یہ تو پھر ریاست کے ساتھ اور ریٹ آف دا گورمنٹ کے ساتھ مزاق ہے کہ غریب آدمی کمزور آدمی تھوڑی سی بات کریں آپ جوتے ماریں گے گرفتار کر لیں گے ہاں اگر وہ پریشر گروپ ہے اور اس کے پیچھے غیر ملکی انجیسنز ہے یا وہ کوئی ایسا نیریٹیف ٹو کر رہا ہے جو ریاست پاکستان کے خلاف ہے اور اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں اور وہ ممبر قومی اسیمبلی ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ریاست کے اندر بیٹھے ہوئے ادارے اور لوگ ہمارے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ غدار ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ مفرور ہیں اور دوسری طرف وہ دندراتے پھرتے ہیں جان دل کرتے ہیں آتے جاتے ہیں ان کو گرفتار نہیں کرتے اور عدالت مجبور ہوکے کیونکہ وہ گرفتار نہیں ہو رہے وہ کہیں آپ کو ملنے رہے آپ سے پکڑے نہیں جا رہے لہذا آپ ان کے آئی ڈی کارڈ بلوک کر دیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی عام آدمی کو نہیں آتی میرے جیسے قانون کے چھوٹے سے طالب علم کو نہیں آتی پتہ نہیں اب اس کے اندر کچھ بڑے لوگوں کو کوئی چیز سمجھ آتی ہو ان کی کوئی مسئلہت ہو لیکن ایک عام پاکستانی کو صرف ایک مسئلہت سمجھ آتی ہے کہ پاکستان زندہ بات اور جو اس کے خلاف بولے گا وہ پھر ریاست کا دشمن ہے اور ریاست کو اس کے خلاف اپنی رٹ استعمال کر دیں چاہیے اب تک لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھی گا آپ نے اس چینل کا بھی اللہ حافظ